کیونکہ شہر کہتا ہے کہ غم سارے بھول جاؤ توجہ بڑی مہربانی میں نے کہا غم سارے اگر خدا دی قسم میں کس ادا کوئی غم ہے وے حضور دی محفل دے اندر اے عقیدہ لے کے بیٹھے کہ سونے دا صدقہ اللہ غم دور کر چھڑے خدا دی قسم میں کار واپس پہنچے گا نہیں رب کرم فرما چھڑے گا شہر کہنا ہے کہ غم سارے بھول جاؤ ارے غم سارے بھول جاؤ غم سارے بھول جاؤ جملہ دین جا رہے ہیں توجہو غم سارے بھول جاؤ کوئی پوچھتا ہے بھائی کیوں حضور کا نوکر یہ کہتا ہے سرکار آگئی ہے غم سارے بھول جاؤ سرکار آگئی ہے غم سارے بھول جاؤ غم سارے بھول جاؤ بجدان سوڑ اللہ کریم آپ نے اس دہتا فرمائے غم سارے بھول جاؤ غم سارے بھول جاؤ کوئی پوچھتا ہے بھائی کیوں حضور کا نوکر یہ کہتا ہے سرکار آگئے ہیں جدہ جدہ حقیدہ ہاتھ کھڑے کر کے محبت دلال جواب دے گا سرکار سرکار آگئے ہیں دی آواز ہونی چاہیے جیڑا بندہ ان تک نہیں بولیا دیباس ایک جملہ دین جا رہے ہیں خدا دی قسم میں لوگ لکھا کروڑا روپیہ اپنے پتران دی شادیتیں خرچ کر کے پریشان نہیں ہوندے تکلیف نہیں ہوندی تکلیف کو دو ہوندی یہ جدہ نات خان ساؤنڈ حضور دی ملاد دی محفل حضور دی ذکر دی محفل ویخ دینے نا پتہ نہیں کیڑا مروڈ پیدا ہوندہ ہے جیڑا بندہ سرکار میں کہنا سرکار جیڑا بندہ آگئے ہیں دی آواز لگائے دعایا کہ اللہ کریم آج رات سووے او دی قسمت جاگ پوے کملی والے سونے دادیدار ہو جاوے میں نے کہا سارا جہاں سجا ہے ارے سارا جہاں سجا ہے سارا جہاں سجا ہے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے ارے سارا جہاں سجا ہے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے اسے جا کے یہ بتاؤ سرکار آگئے ہیں سرکار 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 ہاتھ بلند کر کے حضور دناتے سرکار 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 ہون تک جڑے بندیاں اپنا ہاتھ کھڑا نہیں کیتا غلط نہیں سوچنا چاہید ہے دل دے اندر اچھا گمان رکھنا چاہید ہے ہو سکتا ہے کہ کسے دل دے اندر خیال ہوئے جنہاں ان تک ہاتھ نہیں اٹھائے انہاں واسطے میں پہلا آکھ ہے میری ذات واسطے نہیں حضور دی ذات واسطے جنہاں ہاتھ نہیں اٹھائے ہو سکتا ہے انہاں دے دل دے اندر خیال ہوئے کہ ساڑھے ہاتھ دے اندر سونے دن آدھا چندہ ہوئے تیسی ہو اٹھائیے لیکن خدا دی قسم میں جنہاں شہر کہنے دے کہ جھنڈے نہیں تو کیا ہے ارے جھنڈے نہیں تو کیا ہے میرے رب کی یہ عطا ہے جھنڈے نہیں تو کیا ہے میرے رب کی یہ عطا ہے ہاتھوں کو تم اٹھاؤ سرکار آگئے ہیں سرکار سرکار آگئے ہیں ہاتھوں کو تم اٹھاؤ سرکار آگئے ہیں خم سارے خم سارے بھول جاؤ سرکار آگئے ہیں خم سارے بھول جاؤ سرکار آگئے ہیں ذرا تیزی وقار میں آپ کی ناروں کی گنج کے اندر دعوت دینے جا رہا ہوں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لئے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک قاری القرآن فخر القرآن نجم القرآن جناب قاری کا شف عمجل صاحب اب آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ عمجل جاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی احباب محبت کے ساتھ دلوشک کا نظرانہ پیش کرنے الصلاة والسلام علیکم یا سیدیا ورسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدیا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدیا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدیا ورحمتا للعالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الَّذین آمانُ بسم اللہ وَلْتَنْغُرُ نَفْسُمَّا قَدْمَتْ لِغَدْرِ بسم اللہ بسم اللہ ان اللہ خبیر بیما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسًا آلا haben أولئك هم الفاسقون موسیقی موسیقی اصحاب الجنة هم الفائزون موسیقی 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 جبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون سبحان اللہ عما يشركون سبحان اللہ سبحان اللہ عما يشركون سبحان اللہ عما يشركون سبحان اللہ عما يشركون موسیقی 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ موسیقی 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 محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے حضرات عزیز وقار الحمدللہ کی بلا خطاب کرنے کے لیے علم نبی الفاظل جزیب جناب زہد ندیم سلطانی صاحب آپ تو تشریف لا چکے ہیں لیکن ہمارے کچھ حباب ہیں جن کی حاضری رہتی ہے ابھی تو مجھے جس طرح کے حکم ہوا کہ ایک دونات جو ہے وہ چند منٹ کی حاضری کے لیے آپ دعوت دیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سناخان مصطفیٰ ابھی رہتے ہیں تین سے چار ہیں تو مختصر ٹائم کے اندر جو ہے وہ اپنی آزری مکمل کریں اور تمامی حباب کا جو ہے وہ دل بھی رہ جائے گا کہ کسی کو جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو کسی کی تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی سناخان مصطفیٰ ہیں وہ ٹائم کے مطابق ٹائم کو ملحوز خاطر رکھتے ہوئے اپنی آزری پیش کریں تو میں دعوت دینے جا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک سناخان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ جناب حضرت علامہ مولانا قریم محمد علی حسن چشتی سابری صاحب آپ آئیں اور نات رسول مقبول پیش کر کہ ہمارے دلوں کو منبر فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تعلیدی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حبیب اللہ مل کے پا لیجئے صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حبیب اللہ ایک ربائی دو شہر پاک جاز چاہوں گا ہاں ایک بیلی تے بیلی آنو تار دیں دیں تے ایک کر دیں بہت خوا چنگے بیلی ساتھ نی چھوڑ دیں چنگے آن دار تے دم دم درکھن خیال بیلی تے ایک ستہ سی نبی دیں تے دم درکھن خیال بیلی سوفیوں نو قبرتے تے دم درکھن خیال بیلی ہاں نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مِسَال آیا کم آل آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مِسَال آیا کم آل آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مِسَال آیا کم آل آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مِسَال آیا کم آل آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مِسَال آیا کم آل آیا جو ہجرِ تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کم آل آیا جو ہجرِ تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کم آل آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مِسَال آیا کم آل آیا نبی تو سائم سبھی ہے آل آ ہی رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبی ہے عالی ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر بے آمینہ کا وہ لا لایا کما لایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے رسال آیا کما لایا عمر کی جلت پہ جاؤں قربان تک اثروں کس راجن سے لے لے زہاں عمر 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 کی جلت پہ جاؤں قربان تک اثروں کس راجن سے لے لے رہاں عمر عمر superstirdوں عمر 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 عنہ ایسے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے بے سال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے بے سال آیا کمال آیا دو مٹ اللہ حضرتہ ایک شیر پڑھ کے جا چاہوں گا ہاں کوئی دنیا آئی آتا میں سبحان اللہ نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا اے آتا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو مویسر یہ نظارا تیرا کہیں اوٹھیں دے کھنکے بکشی شر میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مانگنے والا اور ان کی یوکات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے فرش والے فرش والے تیری شکت کا علم کیا مانگنے والا جانے خسر وار شر پہ ارتا ہے پھرے را تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا اور مجھ سے نا چیز پہ ہے تیری ہمایت کتنی تُو نے ہر غام پہ کی میری ہمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے ہے وہ سنت کتنی ایک میں کیا میرے اسی یا کی حقیقت کتنی کتنی مجھ سے سونا مجھ سے سونا مجھ سے سونا سونا کھگو کافی ہے مجھ سے اشارہ تیرا 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 مطور اسامن نے خوش آمدید کہنا اور دعوت دین جا رہے ہیں کہ جناب حافظ چاند تنمیر صاحب نو آکے مبارک باد پیش کرن اور استاد محترم نو جتنے بھی حافظ صاحب دے جامعان دے استاد نو انہوں انہامات تقسیم کرن جناب رانا نظام دین صاحب آپ تشریف لے کے انہوں سٹیج دیں اور جناب راہو حسیم صاحب آپ دیکھے گزارش کرنگا کہ آپ بھی درہا سامنے تشریف لے کے آنیں اے تو بولنے بے کے دیئے آنے ہاتھ مونے ہاں نہیں آپ سامنے آپ سامنے ازرات عزیب قار سڑے مہمانانِ گرامی جنہ نے اپنی طرفوں جو انہامات جی تھی جی تھی جنہاں نظام دین صاحب آپ نے بھی جو انہامات تاکہ حافظ چاند صاحب اللہ کریم عابدی کاوش نو قبول فرمائی میں گزارش کرنگا آکر آؤ وسیم صاحب آپ اتھی دو منٹ کھڑے رہے ہیں رانہ نظام دین صاحب آپ بھی دو منٹ تشریف لے کے آؤ اور استادہ نو انہامات تقسیم فرماؤ سبت و پہلا تھوڑے سامنے تشریف لے کے اندینے جناب حضرت علامہ مولانا قاری صحف اللہ سلطانی صاحب آپ آن اور آکی اپنی محبت دنال انام نو قبول فرمان قاری صحف اللہ سلطانی صاحب میں دعوت دین جا رہے ہیں قاری القرآہ فخر القرآہ نظم القرآہ کہ رانہ نظام دین صاحب کلو آکی اپنا انام وصول فرمان جناب قاری غلام مصطفی صلطانی صاحب آپ رانہ نظام دین صاحب سے اپنا انام قبول فرمائی ماشاءاللہ یہ ساری کاوشیں جو ہیں یہ جناب محمد تنمیر صاحب صاحب کی ہیں تو اللہ کریم آپ کو بھی جو ہے وہ مزید برکتیں وصحتیتیں عطا فرمائیں میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری قاشف حمجہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور قبراء عالم نبیل فاضلِ جلیل حضرتِ علامہ مولانا قاری بن یمین صاحب سے وہ آکی تو اپنا انام حاصل فرمائیں اور میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری حامد صلیم صاحب کو اگر وہ تشریف نہیں لائے تو ان کی جگہ میں دعوت دیتا ہوں جناب سرخزر صاحب کو کہ وہ آ جائیں اور وہ آکی جو ہے وہ انام قبل فرمائیں سر عثمان صاحب آپ بھی تشریف لے کر آئیں اور میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری علی حسن ٹشتی صاحب کو کہ وہ آئیں اور وہ بھی اپنا انام قبل فرمائیں ر guzzامدین صاحب آپ جو ہیں وہ قاری علی حسن ٹشتی صاحب آپ کا انام سر عثمان صاحب کا یہ سر عثمان صاحب کا قاری علی حسن صاحب دناب قاری حمائیو صاحب ختم جناب حافظ محمد اجمل صاحب تو الحمدللہ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر رتا فرمائے سر عثم صاحب آپ مصول فرمائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے حیدری آپ صاحب آئیں میں دعوت دیتا ہوں کہ بلاب سادہ محترم جناب قاری علی مصطفیٰ سلطانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور جناب حافظ محمد چاند تنویر صاحب کو دستار بندی کروائیں چہرہ ہے کہ انوار دعالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ باہرین ادقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق آریز ہیں کہ والفجر کی آیت کی امی ہیں تمامی حباب اگر اشار سمجھ آئی تو زرہ زرہ اپنی زبانوں کو کھول کہ سبحان اللہ بولیے گا چہرہ ہے کہ انوار دعالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ باہرین ادقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق آریز ہیں کہ والفجر کی آیت کی امی ہیں گیسوں ہیں کہ واللیل کے وکھرے ہوئے سائے عبروں ہیں کہ قوسین شبے قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اور جسریہ لب سورت یاقود شعاؤں میں دھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کی علم ہیں سینہ ہے کہ رمزِ دلِ ہستی کا خزینہ پلکے ہیں کہ الفاظِ رُخِ لوہو کلم ہیں خطبے ہیں کہ سامن کے امرتے ہوئے بادل قراد ہے کہ سرارِ جہاں کھول رہی ہے یہ دانت یہ شیرازہِ شبنم کے تراشے یاقود کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہِ تابِ لبِ دندانِ پی امبر حرفِ بَسَنَا خَانِی خَامَا بَسَرِیْرِ کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستارِ یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستارِ یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبادر مصطفیٰت جا کے کمی درودو سلام میرا سلام میرا نبید قدمہ جسر جھکا کے کمی درودو سلام میرا سلام میرا تُو لیک بوسا او جالی آنا او جالی آ کر موالی آنا او جالی آ کر موالی آنا سوال کہکے سوال آنا کمی درودو سلام میرا سلام میرا ہوا اتنا سوال میرا مدینہ ہوئے گزر جے تیرا مدینہ ہوئے گزر جے تیرا جس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکا مدینہ دیکھ لیا مدینہ مدینہ دیکھ لیا آج یاد مدینہ یو دائے رج رج کے مینو رون دیو اوہ نو کی پھلاں بیہار پرون دیلے مینو حجمان حال پرون دیو رب کر مدینہ نجاوان میں دورو ارث در باندانو اوہ میرا یوڑا فیر مقدرہ دا مینو جانب کو دکھ نوڑ دیو ہوا ہے اتنا سواز میرا مدینہ ہوئے گزر جی تیرا مدینہ ہوئے گزر جی تیرا دیکھ روزے گرد پھیرا قبید رو دو سلام میرا سلام میرا قدید چٹڑی نو دے نزارا قدید چٹڑی نو دے نزارا پیکھا دے اور روزا پیارا پیارا پیکھا دے اور روزا پیارا پیارا پیارز کرنا ہسر کو دارا قید درودو سلام میرا سلام میرا تو جدرے میں مان آئے ہیں سب کا شکریہ دا کرتے ہیں جس طرح آپ نے ذوق اور شوق سے محفل باپ کے اندر شکر کی ہے لیکیناں علماء کرام کا تقریر کرنا نات خانوں کا ناتیں پڑھنا اور کاریوں کا قرآن مجید زمانہ اس بات کی فکر اور دعوت دیتا ہے کہ جس پیر محر علی شاہ نے سنتیں رہ گئی تھی نا یاد ہے نا تو کیا حضور علیہ السلام نے مرمایا تھا پیر محر علی شاہ ہماری سنتوں کو چھوڑ کے ہمارے دیدار کی طلب کرتے ہیں بلا وہ سنتیں تھیں اور ہم نمازیں چھوڑ کے پھر مدینے کی طرف جانا چاہتے ہیں گیرے بان میں تو جھانکو میں امام ہوں نا مسجد مجھے پتہ ہے صبح کتنے نمازی ہونے ہیں مجھے پتہ ہے جملے پہ کتنے نمازی ہونے ہیں اور جو دو فرد پڑھ کے بھاگتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ کاش کو خطیب آگے نا امام سے پہلے پوچھے کہ یہ صبح جو رہتا ہے بیٹھے صبح یہ کتنے ہوں گے میں تو ہاتھ جوڑ گیا ہم خدا رہاں پیر بیر علی شاہ کا واقعہ ذہن میں دے ہو لمبی چھوڑی بات نہیں ہوئی عزل صاحب والی بات بات سمجھ آ جائے نا تو چھوٹی سی بات ہی بڑی ہوتی ہے کہ انہوں نے سنتے نہیں پڑی تھی اور حضور نے فرمایا تھا کہ دیدار کی طلب کرتے ہو اور ادھر فرد بڑی بڑی نمازیں رمضان آنے والا ہے روزیں سارا کچھ جا رہا ہے دیدار کی طلب کرتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن نماز پڑھتے ہوئے موت نظر آتی ہے یہ کچھ تھوڑا سا خور کھو حضور صاحب آئے ہیں نا میں پیچھے ہیں تو آپ کو آیا موت نماز میری اور میری اہلی علیہ میں تھی یہ دوسری آ رہی نہیں ہمیں پتہ ہے نا وہاں کیا ہے اور جو گہر ہو رہے ہیں ان سے پوچھو لیکن وہاں ایسے بے شمار آتے ہیں کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاک سکا یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت ذہن میں آتی ہیں جب بندہ مصبت ذہن لے کے بیٹھے ہیں کوئی امام کو بنایا ہوا ہے وہ زیبی مولوی تو پھر وہ کیا وہ حضرت صاحب نے کھا ہے نا میں نے کہا عزت ہو عطب ہو پھر دیکھو تو پھر پتہ چلتا ہے کیا ہے میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا نماز قررت و عیقی و السلام حضور کی آپ کو کہ ٹھنڈا کہ جتنی نماز ہے جتنی نماز پڑھ کے حضور کو خوشی ہوتی ہے نا امدی کی اتنی اور کسی عمل میں نہیں ہوتی یہ یاد رکھنا ہے نماز ہی پہتی ہے وہ شرط ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیتے تو سجدہ کار اور میرے قریب کر جاؤ اور کسی بات پر بندہ قریب نہیں ہوتا تو ایک اعلان بھی کرنا ہے ایک تو الحمدللہ یہ ابھی ستوہ سال مجھے شروع ہوا ہے پربری میں اور ہم نے ایک درسِ قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا میں بس ایک دو منٹ بات کروں گا درسِ قرآن صاحب ہم نے ایک آیت دو آیت ایک آیت دو آیت ترجمہ تفصیل کرتے 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 بائیس فارے پہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ رمضان ہونا ہے اور سارے نظام سورہ یاسیم کی تفصیل اور درجمہ چلنا ہے ایک تو وہ تردیب کے ساتھ چلے گا اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ نمازِ ترابی جو ہے یہ ایک چھوٹا کاریتا ہے روحہ سنا رہا ہے اور میں ایک اعلان کرنا ہوں جتنے گاؤں کے حافظ ہیں جتنے کاری ہیں سب کو اعلان ہے پیچھے پڑے گا اور قرآن سنے پھر گا اور غلطی بتائیں اور یہ سب کو دعوت دے رہا ہوں اور اس دفعہ انشاءاللہ بڑے زوف اور شوق کے ساتھ ترابی بڑھائی گا اور یہ ترابی انشاءاللہ لائم چلے گا یہ بھی یاد رکھیں ابھی تو وہ سو گیا نے تو میں اعظام کے سامنے پیش کرتا اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی جناب اللہ کھڑا ہوکے جہاں سے مرضی سنیں اور کل اخر رات میں نے جانا ہے ٹیکسلہ کے اندر اس کا عالمی ہے وہاں مقابلہ اتحاد الدرہ کا وہاں اس نے شرکت کرنی ہے آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک اس کی پہلی پوزیشن لے آئے یا کوئی پوزیشن پر اسے لے آئے یہ ہمارے گاؤں کے لئے یہ بہت بڑا اعظام اور یہ جو بڑی تقریب ہوئی ہے اس کے اوپر ہم دل کی اتھا گرائیوں سے ان کو خشاندید کہتے ہیں کہ یہ کوئی عام تقریب نہیں تھی یہ آج سے پہلے دیکھ لو کیا ہوتا رہا ہے کوئی کجنیوں پر پیسے اڑا رہا ہے کوئی کہیں اڑا رہا ہے انہوں نے اگر پیسہ اڑایا ہے اس کا کل ورود اکامت مل پڑے یہ یاد راکھ دینا ہے ہاں انشاءاللہ تو میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس محفر کو قبول فرمائے اور آپ سارے حضرات دعا کرنے کے ہاتھ رہیں اللہ پاک اس قدس محفر پاک حضرت کا ان کی داتی جو ہے جان کی اللہ پاک اس کی بخشی فرمائے آمین اللہ پاک اس میں نے محفر کو قبول فرمائے اس میں طرح قبول فرمائے کی اس کے لبین ×ے محفر پاک اس نے محفر پاک اس پاک اس پاک اس کے لبین پاک اس کو قبول فرمائے موسیقی